اس کو لگتا ہے وہ لوگیں صحیح کرتا ہے 50یوز کے جگہ 50 سبسکرائبر بھی آگیا پھر موتا ہے اس کے 100 سبسکرائبر بھی ہوگیا میرا ناا بند گیا فضول کی میں نت کر رہا ہے ہونا اس کا خوص میں بھائی نہیں چلنا یا اس کا بچائیں اس کے 50 سبسکرائبر بھی آگیا اس کے بسکریں بہر ہے تو 100یوز بند کیسے اس کا چانچ دکھیں یہ کیا پسکریں یہ اکراری گا اسلام علیکم آپ کا بھائی پہنچ چکا ہے اسٹیمپنڈی میں اسلام آباد میں آم آلیگم پری پہ سالہور کی سڑکوں پہ بسم اللہ کرو ابھی کافی زیادہ گرمی ہو جائے گی اسٹرندتیا گلی میں میرے میں اور حمدنی گرمی اتنی شدید ہے بہت ہی آلہ اور آپ کا بھائی اسٹیم مجھول اسلام آباد میں نے اپنا پلیٹر بنا لیا ہے اسلام آباد میں اسلام علیکم خواتین و حضرات welcome back to another vlog فائنلی آج کی ویڈیو تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہونے جاری ہے پچھلے کوئی پانچ چھ مہینے سے میں آپ سب کو کھانے دکھا دکھا کے تھک گیا ہوں اور آج کے دن میں پہلے ہی بتا دوں اس ویڈیو میں کوئی کھانا نہیں ہوگا کیونکہ بھائی تھوڑی سی بریک تو میرے لیے بنتی ہے اور آج میں سکون سے انجوائے کروں گا صرف کیونکہ اتنے کھانے آپ سب کو دکھائیں لہور کے اور لہور سے واہر بھی پچھلے کوئی پانچ چھ مہینے میرا خیان ہے میں نے مسلسل محنت کی ہے like ڈیلی جانا ایک جگہ پہ ویڈیو بنا کے لانا پھر آکے اس کو ایڈٹ کرنا پھر تھامنیلز بنانا like بہت محنت لگی ہے ان سب کاموں میں کئی لوگوں کو اندازہ ہوگا اور کئی لوگوں کو لگتا ہوگا کہ یوٹیوب اس جسٹ پلیٹ فرم جہاں کہ بس آپ نے آنا ہے کیمرہ اٹھانا ہے ویڈیو بنانیاں اور بس ختم کہانی لیکن بالکل ایسا نہیں ہوتا اور جس جگہ پہ آپ لوگ محنت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا صلح ضرور دیتے ہیں اور الحمدللہ میں نے محنت کی میں نے حمد نہیں ہاری ایون میری طبیعت حراب ہوئی یا جو بھی ہوا میں نے ویڈیو اپنی نئی چھوڑی ویڈیو دے رہا اپنے اوپر لازم کر لیا تھا میں نے اور اس ٹیم فجر کا ٹائم ہے بسی گلی تو ذرا میری آواز بھی تھوڑی سی نہیں نکل رہی لیکن ایم سو ہپی کہ میں نے اتنی سی عمر میں یہ کیا اب آپ لوگ سوچ رہو گے بھئی اس نے کیا کر دیا ایسا تو ماشاءاللہ سے میری فرسٹ یوٹیوب انکم آگئی ہے ابھی زرہ ویڈیو اپ لوگ دیکھیں میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ کس طرح کیسے کیا کیا مجھے ہرڈلز آئیں اور کیا کیا چیزیں میں نے فیس کی اور اس کے بعد مجھے کتنے پیسے یوٹیوب نے دیئے اس پانچے مہینے کے سفر میں جس میں آلماس میری کوئی فور ہنڈرڈ ویڈیوز ہیں لونگ فرم ویڈیوز اور شورٹ ویڈیوز بھی ہیں لونگ فرم آئی گیا سجھے خود کھول گیا کوئی 300 ہے اور باقی شورٹ ویڈیوز بھی ہیں میری تو آج میں پروپر آپ لوگوں سے ساری بات کروں گا کہ بھائی کیسے یوٹیوب آپ کو کتنے ویوز پے کتنے پیسے دیتے ہیں اور ایوٹیوب لیکن مجھے پتہ ہے میرا ہی کام نہیں ہے لیکن پھر بھی ایسا سمجھ لو کہ آج جیسے ایک سٹوری ٹائم ہے میں اپنی جنی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں جو کہ میں کرنا چاہتا ہوں کہ میں نے ایم جسٹ ایٹین ایئرز اول اور میں نے یوٹیوب سے اپنی پہلی انکم کی کافی زیادہ لڑکے ہیں بوائز ہیں بچے بچے بھی ہیں جو یوٹیوب سے بہت کمار ہیں لیکن میرے لیے یہ پراؤڈ مومنٹ ہے میری فیملی کے لیے ہے سب کے لیے تو زرہ میں آپ سب کو سٹوری بتاتا ہوں یہ کمال کی کہ مجھے یوٹیوب پہ کتنا عرصہ ہو گیا کیا کیا میں نے کیا سو لیٹس ٹارٹ اس ویڈیو اب ہم لوگ تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں کہ یوٹیوب کی میری کیا جنڈی تھی کس طرح میں نے مہنت کی کس طرح ویڈیوز بنائی اب بیسیکلی میں کہتا رہتا ہوں پانچ چھ مہینے تو آپ سب کو لگتا ہوگا کہ اس نے پانچ چھ مہینے پہلے یوٹیوب سٹارٹ کیا ہوگا لیکن ایسا بالکل نہیں ہے یوٹیوب سٹارٹ کرنا لائک میرا ایک شوق تھا کہ ویڈیوز بنانا ایک وقت ہوتا تھا وین آئی وز لائک اور وہ ٹک ٹک اکاؤنٹ میرا بھی کافی اچھا گروہ کیا لائک وہی جو بوائس ہو لپسنگ کرنی اور موزک وغیرہ پہ تو وہ ساری چیز تھی تو بس وہ شوق تھا تو میں نے سوچا کہ اس کو تھوڑا سا پروفیشنلی یوز کیا جائے کہ اگر ایک شوق ہے اس کو پورا کرنے کیا تو کیوں نہ ذرا اس کو اچھے انداز میں کیا جائے تو بس اسی وجہ سے آپ کے بھائی نے آج سے تقریباً دھائی تھی دھائی سال پہلے ایک ویڈیو بنای یو ٹوپ کی اور بنانا میں فوڈ ویڈیو نہیں بنانا چاہتا تھا فوڈ ویڈیو نہیں بنانا چاہتا تھا وہ میری پہلی ویڈیو تو وہ لائک سی سٹارٹ کی ہے تھوڈی در پہلے خیال یہ ہے کیوں نے ایک بھلوج بنایا تو وہ بھلوج بناتے بناتے چلے گے تو پاتھوروں کی ویڈیو شOOT کی پوری اویسے سنا سناса نے لائک سلو موز بنا کے تو اب تو لائک میں ویڈیو بناتا ہوں ڈیلی روٹین ہے آدت ہو گئی ہے تو وہ سلو مو وغیرہ میں نے کبھی نہیں ابلی ہے فوڈ ویڈیو میں تو وہاں پہ پہلی میری فوڈ ویڈیو تھی میں سلو موز بنا رہا ہوں ایسے ایسے کر کے اور وہ بس اتنا پتہ نہیں تھا تو وہ میری پہلی ویڈیو تھی پھر اس کے بعد میں نے سٹارٹ کیا پھر میں روٹس کالج جاتا تھا اور وہاں سے میں نے فسی کی ہے تو ادھر میں کالج میں کافی ولوگز بنائے کالج کے فنکشنز کے اور الگ الگ چیزوں کے لائک پارٹی رہے تو اس کا باہر اندر گئے دوست وغیرہ ملے سب میں نے کافی زیادہ ولوگز بنائے لیکن کچھ ریزنز کی وجہ سے بس وہ میرا چینل اتنا نہیں میں خود بھی اس پہ کنسسٹنسی نہیں تھی تو گروہ نہیں کیا تو اس کے بعد اب تھوڑا عرصہ پہلے پھر پانچے مہینے پہلے میں نے پھر یہ والا چینل سٹارٹ کی تو پھر جب میں نے یہ والا چینل سٹارٹ کیا تو اس پہ میں نے اپنے کچھ پرانے ولوگز کالج کے اور اسی طرح الگ الگ چیزوں کے ولوگز اپلوڈ کیے لیکن دس پندرہ دن میں ہی میں نے پورا وہ الگ ولوگنگ والا سسٹم تھا اس کو فوڈ پہ کروٹ کر لیا لیک میں ایک بریانی کی ویڈیو بنانے گیا میں نے کہا یار کیوں نہ یہاں پہ دو بریانی ہے ان کو کمپیر کیا جائے تو اسی طرح بس وہ کرتا 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 اسی طرح فوڈ ولوگنگ کے اندر میں آ گیا بیسکلی میری کوئی ایسی انٹینشن نہیں تھی کوئی ایسا میرا شوق نہیں تھا کہ میں نے فوڈ ولوگنگ کرنی لیکن پھر کبھی کبھی میں سوچتا ہوں کہ اگر میں فوڈ ولوگنگ نہ کرتا تو دوسری ولوگنگ میں مجھے اتنا مزا نہ آتا جتنا مزا مجھے اس میں آ رہا ہے فوڈ ولوگنگ کرنے میں لائک آپ باہر جاتے ہو ترہ ترہ کے لوگوں سے ملتے ہو پھر ریسٹورنٹس پہ جاتے ہو سٹاف سے ملتے ہو تو ایک تو کافی کچھ سیکھنے کو ملتا ہے کافی نئی نئی چیزیں پتا لگتی ہیں اور جب سارا سٹاف مل کے آپ کے ساتھ وہ پھر کوپریٹ کرتے ہیں ویڈیو بناتے ہیں تو آپ کو ایک بہت بہت اچھا محول کریئیٹ ہوتا ہے اور وہاں میں بہت مزا آتا ہے ویڈیو بنا رہے کا آپ سب کو ویٹ ہوگا کہ بھئی اس نے اتنے عرصے میں جو ویڈیوز بنائی ہیں اس کے کتنے پیسے آئے ہیں کیا سارا سینہ تو میں ذرا سب سے پہلے آپ کو تھوڑا سا تھوڑا سا بتا رہتا ہوں سو الحمدللہ الحمدللہ this is my first youtube income الحمدلللہ اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ہے اور میں آپ کو ایک صاف سیدھی بات میں یہ بھی بتاؤں گا یہ پیسے کتنے ہیں یہ ابھی فیلحالہ آپ لوگ دیکھ لیں یہ اتنے پیسے ہیں جو مجھے youtube نے پے کیے ہیں پہلی انکم اور مجھے پانک چھے مہینے ہوئے ہیں ویڈیو بناتے ہوئے تو میں سب سے پہلے اس ساری جنڈی کا کریڈٹ دینا چاہوں گا اپنے بابا کو کیونکہ اگر وہ نہ ہوتے تو لٹرلی میں ایک مہینہ ویڈیو بنا کے بند کر کے بیٹھا ہوتا کچھ پتہ نہ ہوتا چینل کہاں جا رہا ہے کہاں نہیں کیا کرنا ہے کیا نہیں یہ ان کی سپورٹ ہے ان کی ہمت ہے جس کی وجہ سے آج آپ کے بھائی نے آپ کا بھائی اس عمر میں یہاں تک پہنچا کہ میں نے اپنی پہلی کمائی کی ہے اور بس لائک وہ کام پہ جاتے ہیں وہ آتے تھے میں سویا ہوتا تھا تو انہوں نے میر سے پانچ روز پوچھنا ڈیلی آ کے پوچھنا کہ ہاں بھئی ویڈیو ایڈیٹ کر لی ہے ویڈیو بنا لی ہے کیا سین ہے ویڈیو بنانے چلے ویڈیو بنانے چلے موسٹ آف دا ٹائم میں اتنا ہو جاتا تھا کہ یار مجھے نہیں بنانی ویڈیو میں تھگیا ہوں ڈیلی 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 سیم روٹین ویڈیو اپلوڈ ریپیٹ اپلوڈ ریپیٹ اپلوڈ اس طرح سارا سین چلتا تھا لیکن انہوں نے حمد نہیں ہاری میں ریپی ہوتا تو میں ایک مہینے کے اندر اب فیڈ اپ ہو کے ہر چیز سے بیٹھ جاتا تو وہ روز آتے تھے مجھے زوپرتوستی لے کے جانا اکسر ویڈیوز میں میرا موڈ خراب ہونا تو انہوں نے کہنا کہ نئی تم نے بنانی ہے اور پرپر انہوں نے سپورٹ کیا پیچھے سے میری ماما وہ میری ویڈیوز دیکھنا انہوں نے سپورٹ کرنا پھر وہ ایک ان کے چہرے پہ خوشی آتی تھی کہ مارا بیٹا کوئی ایسی بھیہودگی یا نہیں ہے جو الگ الگ چیزیں نہیں کر رہا ایک فوڈ ویلوگنگ ہے سیدھا سیدھا کام ہے سیمپل ہے اور آپ لوگوں کا پیار بھی مل رہا تھا باہر اندر بھی جاتا تھا تو لوگوں کا پیار ملتا تھا تو بس میں نے ہمت نہیں ہاری اور انشاءاللہ میں آگے بھی نہیں ہاروں گا ابھی تو شروعات ہے اور یہ میری پہلی انکم ہے اور اب آپ سب کو انتظار ہوگا بھائی کہ پہلی انکم کتنی آئی ہے تمہیں میری الحمدللہ تقریباً فور ہنڈرڈ ویڈیوز ہیں اور میرا چینل مجھے بہت ہرڈلز ہوئی لیکن اتنی مشکلات آئیں مونٹائزیشن میں پھر میری پین ملنے میں جتنی مجھے وہ ساری چیزیں فیس کرنی پڑی ہیں مجھے الحمدلللہ اتنا ایکسپیرینس ہوگیا ہے کہ اگر میرا جو الگ ایک چینل ہے بائی دوئے میرا ایک اور بھی چینل ہے جس میں میں نارمل ویلوگنگ ٹائپ چیز کروں گا اور کر بھی رہا ہوں تھوڑی بہت اس پہ تو اس کا بھی میں لنک دے دوں گا اب مجھے اتنا ایکسپیرینس ہوگیا ہے کہ اگر میں اس چینل کے لیے اپنی پین کا اپلائے کرتا ہوں یوں مونٹائزیشن وغیرہ ہر چیز تو مجھے آئیڈیا ہوگا کہ بھائی کون سی چیز کس طرح کرنی ہے یہ میرا پہلا چینل تھا تو اگر آپ لوگوں کا بھی کوئی سوال ہوگا تو مجھے کومنٹس میں ضرور بتا رہا میں آپ سب کو اس کا جواب دوں گا کہ کیسے آپ اپنے یہ یوٹیوب کے مسئلے حل کر سکتے ہیں مجھے اتنا تو الحمدللہ ایکسپیرینس ہوگیا ہے تقریبا یہ پانچے مینے میں اب ذرا میں آپ کو اپنی انکم دکھایا تو یہ لیپ ٹاپ میں لائے تھا کہ میں آپ کو دکھاؤں گا میرے چینل پر کیسی ویڈیوز ہیں لیکن وہ آپ لوگ خود ہی دیکھ لینا سو جس چیز کا آپ کو انتظار تھا فائنلی میں وہ ریویل کرنے لگا ہوں دس اس مائی فرسٹ یوٹیوب انکم اور میں ایسے آپ کو بتاؤں گا کہ کتنے مجھے اگزیکٹ پیسے ہیں اب آپ لوگ خود ہی اندازہ لگا لیں اور یہ مجھے ایک دو دن پہلے ہی ریسیب ہوئے ہیں بینک اکاؤنٹ میں ہی آگئے تھے وہی پیسے نکلوا کے لائے ہوں ایٹی ایم سے میں نے کہا بھائی اپنی پہلی کمائی ہے زیرا انجوائے تو کرو میں تھوڑا بوت اور بیسیکلی یہ کمائی میری نہیں ہے یہ میرے فادر کی کمائی ہے کیونکہ انہوں نے اس چینل پہ بہت انویسٹ کی ہے اب لوگوں کو لگتا ہوگا کہ بھائی یہ فوڈ ویلوگن کرتا ہے موسٹ آف دا ریسٹورنٹ کو فری دے دیتے ہوگے کھانا کے لائک پروموشن کے لیے لیکن ایسا بالکل نہیں ہے مجھے یاد ہے کہ تقریباً ایسا ایک دو دفع ہوا ہوگا لیکن وہ بھی کوئی چیز ہوگی دو تین سو روپے کی یا پان سو روپے کی بڑی حد میں ویسے آپ کو تھوڑا سا ایڈیا دے دیتا ہوں کہ فائیف فگرز ہیں یہ فائیف فگرز ہے آپ کو نظر آئی رہا ہوگا الحمدللہ فائیف فگرز ہیں اور اگر میں اس سے بھی زیادہ محنت کروں تو میں اس سے بہت آگے جا سکتا آپ لوگ بھی ضرور کریں بھائی اس میں کوئی جھجکنے والی بات نہیں ہے کوئی ایسا چکر نہیں ایزی ہو کے کام شام کرو آپ لوگوں کو کسی کا ڈرنی ہونا چاہیے پہلی بات میرے ساتھ آپ لوگوں نے دیکھا کہ میرے چاچو جاتے ہیں میرے فادر جاتے ہیں اور میں اکیلا نہیں جاتا ویڈیو بنانے تو وہ لیک پول ٹائم سپورٹ ہے میرے کہ میں نہیں بھی کرنا چاہتا تو کرنا پڑے گا مجھے کیونکہ میں اس چیز سے پیچھے نہیں ہٹ سکتا مجھے کرنا پڑے گا اور اب اتنا میرا اس میں شوق آگیا اتنا انٹرسٹ ڈیویلپ ہو گیا کہ میں خود کہتا ہوں یار کیا ایسا ڈیفرنٹ کروں کیا چیزیں کروں اور پھر الگ الگ چیزیں سیکھنی تو بس انشاءاللہ آپ کا بھائی ہمیشہ آپ کے لیے بڑی مزے کی ویڈیوز لائک لے کے آئے گا اور ابھی ہم لوگ آگے ٹور پلانز کر رہے ہیں ٹور پلانز کر رہے ہیں بہت زیادہ تو کراچی وگر ابھی جائیں گے ملتان اور بھی شہر ہیں اب لوگ کہیں گے یہ کر رہے ہیں شو آف کر رہے ہیں اسے کر رہے ہیں ویسے کر رہے ہیں میں شو آف بالکل نہیں کر رہا ہے یہ صرف میں آپ کے ساتھ ایک سٹوری شیئر کر رہا ہوں لائک مجھے اتنا تو لگتا ہے کہ ہم لوگ اتنے عرصے سے ساتھ ہیں تو اتنی تو بانڈنگ ہوگی ہوگی میری اور آپ نے ان کی لائک میں اتنی جنڈی شیئر کر سکوں اور وہ جنڈی جو آپ لوگ کے ساتھ ہوئی ہے میری تو بس بس اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ میں مجھے کامیابی ملے بیک ٹو بات ہماری جو مین کھانے پینے کی تو بس آج کی اس ویڈیو میں یہ تھا انشاءاللہ کل سے دھڑا 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 فوڈ لوگ آئیں گے گرمی یار اتنی شدید ہے ابھی بھی میرے پسینے سے حال خراب ہوا پڑ ہے تو گرمی کی وجہ سے ذرا تھوڑا سا ڈیلے کے لائک میں ایک دن چھوڑ کے ایک دن ویڈیو اپلوڈ کر رہا ہوں لیکن انشاءاللہ ہم لوگ واپس آئیں گے اسی طرح دیلی ویڈیو ایک ٹائم پہ چھے بجے آج کس ویڈیو کو یہاں پہ ختم کرتے ہیں اگر آپ لوگ کا کسی بھی قسم کا کوئی بھی یوٹیوب کے بارے میں یا کسی بھی طرح کا کوئی سوال ہے تو میرے سے انسٹا پہ آپ لوگ رابطہ کر سکتے ہیں انسٹاگرام کا لنک میں نے ڈسکرپشن میں دیا ہوگا تو وہاں سے آپ لوگ انسٹا پہ آ سکتے ہیں خلال میری بس ہو گئی ہے فجر کا ٹائم مجھے سونا ہے اور صبح اٹھتے ساتھ ہی مجھے ایک فوڈ ویڈیو ریکارڈ کرنے جانا ہے تو انشاءاللہ ملتے ہیں آپ کو ایک نیکسٹ مزہ دار سی کھانے پینے والی ویڈیو کے ساتھ تب تک لئے اللہ حافظ